ہلو فرینڈز میں شواک بارٹ آپ کو ایک بار فیر ویلکم کرتا ہوں میرے ایک چینل میں جس کا نام ہے بلوکچین ریولیشن انڈیا تو دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ہونے والا ہے آپ کے لیے اگر آپ کرپٹو کرنسی فیلڈ میں انٹر کرنا چاہتے ہیں یا آپ فری کرپٹو کرنسی ارنگ کرنا چاہتے ہیں ایکچلی میں نے آپ کو اس سے پہلے پرامس کیا ہوا تھا کہ میں جو اگلا ویڈیو بناوں گا وہ فیس بک پہ بناوں گا میں کیونکہ جو فیس بک ہے وہ ایک کرنسی لانچ کرنے والے ہیں لیکن کچھ دوستوں نے رکشت کی تھی کہ ہمیں ایسے ویڈیو بھی بتایا کریں جہاں سے ہم جو کرپٹو کرنسی فری میں ارن کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ہونے والا آپ کے لیے تو اس ویڈیو کو پلیز انٹر تک دیکھیں اور اس میں آپ کو میں سٹب بے سٹب گائیڈ لائن کروں گا کہ آپ کو مطلب کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں جو فری ارننگ اور اس میں آپ کو بالکل زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے ایک بار یہ سیٹ اپ کرنا ہے پھر سیون سیون ڈیز کے بعد ایک طریقے سے اس کو رینیو کرنا ہوتا ہے سیون ڈیز کے بعد تو یہ بہت آسان طریقہ ہے ساتھ دن تک آپ کو بالکل کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف کلک پہ سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد یہ خود بہ خود کام کرے گا میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ سارا کچھ بتاؤں گا اپنے والدوں کی تھوڑا سا ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے تو آپ پیشنس رکھیں اور ویڈیو کائن تک دیکھیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بیٹوکائن کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کیونکہ اس کا بیسکس بہت جانا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ جو کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں اور اس کا کوئی ویلیو ہے کی نہیں ہم ویڈرہ کر سکتے ہیں اپنے ایک آنٹ میں ہم اس سے کچھ کھرید سکتے ہیں نہیں کھرید سکتے ہیں تو یہ جاننا ہمیں ہمارے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کیونکہ سب سے اہم بات ہوتی ہے ایک چیز کی جنوینٹی ایک چیز کی کالٹی ایک چیز کی اشیرنس بہت ضروری ہوتی ہے بہت اہم ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا بیٹکوئن کو موڈل لے کے اس کا تھوڑا سا آپ کو بیسکس بتائیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا بیٹکوئن جو ہے ترشی ناکو موڈل نے نائن ترشیر نائن میں اس کو لانچ کر رہا تھا تو بیٹکوئن ایک میتھر پر چلتا ہے یہ مائننگ پر چلتا ہے مائننگ کرپٹو کرنسی فیلڈ میں ہم اسے مائننگ کہتے ہیں اور اگر ہم اسے عام زبان میں کہنا چاہئے اس کو ہم کریٹ کرنا کہہ سکتے ہیں یعنی بنانا کسی چیز کو بنانا نئے طریقے سے بنانا جیسے مقام بناتے ہیں کوئی بلڈنگ بناتے ہیں کوئی چیز نیا بناتے ہیں تو اسے ہم کرپٹو کرنسی کی زبان میں مائننگ کہتے ہیں نیا بنانا یعنی جو بیٹکوئن ہے وہ ہر دن نئے بنتی ہیں ہر دن مائننگ ہوتی ہے ہر دن نئی مائننگ ہوتی ہے اور یہ جو مائننگ ہے یہ لیمٹیڈ ہے یعنی یہ آئندہ ایک سو سال تک مائننگ بیٹکوئن کی ہو دی جائے گی فر ایک سمبل اگر بیٹکوئن کو تو ٹوٹل جو مائننگ کرنی ہے تھاؤزنڈ کوئنس ٹو تھوزنڈ نائن سے ٹھیک ہے ابھی مارکٹ میں ٹوٹل پانچ سو ہی ہے لیکن پانچ سو بھی نہیں بنی ہے پانچ سو بھی مائننگ ہونی ہے وہ کریٹ ہونی ہے تو وہ آئندہ ایک سو سال تک یہ پانچ سو کوئنس بنیں گی اپنے حساب سے اور اس کا ایک اور سسٹم ہوتا ہے اسے ہم ہالوینگ کہتے ہیں یہ جو یہ ہالوینگ ہے یہ چار سال کے بعد ہوتا ہے کرپٹو کرنسی فیلڈ میں چار سال کے بعد ہوتا ہے جیسے مان لیجئے آج کی ڈیٹ میں آج جو بیٹکوئن ہے اس کی جو مائننگ ہوتی ہے وہ دس ہے یعنی دس بیٹکوئنس پر ڈے مائننگ ہوتی ہے آج کے بعد جو اس کے بعد چوتھا سال آئے گا اس کی جو مائننگ ہے وہ ڈاون ہو جائے گی ڈیوائیڈ بیٹ ٹور یعنی چار سال کے بعد جو مائننگ ہوگی وہ پانچ بیٹکوئنس ہوں گی تو اس کے بعد اور چار سال نکلیں گے تو اس میں پھر اور ڈیوائیڈ بیٹ ٹو ہو جائے گا تو اس طریقے سے ڈائی بیٹکوئنس جو مائننگ ہوتی جائیں گی تو اس طریقے سے یہ روٹین چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا اور جو مائننگ ہے وہ کام ہوتی جائے گی اور اس طریقے سے بیٹکوئنس کا جو ویلو بڑھتا جائے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا ڈیوائیڈ میں یہ ورثلس تھا کوئی بھی اس میں یہ ویلو نہیں تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں اس کا جو ویلو تھا ٹو لیک سیونٹی تھری تھاو سنڈ ہے ابھی آج کی ڈیٹ میں لیکن پچھلے سال اگر اپنے نوٹس کیا ہوگا پچھلے سال اس کا جو ویلو تھا وہ ٹلیک سے بھی زیادہ تھا تو تو جو ایک بٹکوئن ہے یہ بہت زیادہ بوسٹ کرنے والا آگے کیونکہ مائننگ کام ہونے والی ہیں جو بٹکوئنس سے وہ کریٹ کام ہونے والے ہیں ڈسٹروبیورٹ آلی آریڈی جو بٹکوئن میں ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور جو انویسٹرز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں بھی آنے والے بھی ہیں اور عام لوگ بھی جو اس کرپٹو کرنسی فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہے وہ بھی آ رہے ہیں تو اس طریقے سے سبھی اپنا اپنا شیئر شیئر جو ہے وہ لے رہے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا مائننگ کے بارے میں اب چلتے ہم اس کوئن کے بارے میں جو میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا تو دوستو اس کوئن کا نام ہے الیکٹرونیم جیسا کہ آپ اپنے موبائل پر دیکھ پا رہے ہوں گے ابھی اس کا نام اگرہ تو تھوڑا سا جان لیتے ہیں اس کوئن کے بارے میں ٹھیک ہے مطلب اس کا جو پروجیکٹس ہے کیا ہے ابھی تک اس نے کیا کام کیا آگے کیا کرنے والا ہے اور مارکٹ مارکٹ ویلیو اس کا کیا ہے یہ سارا کچھ ہم جانیں گے تو سب سے پہلے جو اس کوئن کے جے ریجسٹرڈ یوزورس ہیں وہ ہے ٹو پوائنٹ ایٹ ملین جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گی ٹو پائنٹ ایٹ ملین اس کے ریجسٹرڈ یوزورس ہیں یہ وہ ریجسٹرڈ یوزورس ہے جنہوں نے کیو ایسی کمپلیٹ کیا ہوا ہے یعنی کیو ایسی ایک بہت ہی ایمپورٹن فیکٹر ہے اگر ہم جیسے بینک میں ایک ہمیں کریٹ کرنا ہوتا ہے اوپن کرنا ہوتا ہے تو ہم وہاں بھی کیو ایسی کمپلیٹ کرتے ہیں کیو ایسی ہم کہتے ہیں جیسے ہم اپنا ویریفکشن دیتے ہیں اس میں آدھر کرنا ہوتا ہے تو یہ پہلی کرنسی ہے آج کی ڈیٹ میں جتنے بھی کرنسی ہے یعنی دو ہزار سے کچھ زیادہ ہی کرنسی اس ٹائم پر چل رہی ہیں تو یہ پہلی کرنسی ہے جنہوں نے کیو ایسی کمپلیٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے یہاں پہ ہی میں کہہ رہا ہوں کی ان کے ٹو پائنٹ ایٹھ میلین ریجٹرڈ یوزرز ہیں جنہوں نے کیو ایسی کمپلیٹ کیا ہوا ہے فیس بک فالورز بھی اچھے خاص ہیں ٹیوٹر فالورز بھی ہے ایوان لیک ٹوانٹی فائی تھازن ٹیلی گریم میمبرز ہے تھرٹی فائی تھازن ٹری ہنن فورٹی ایٹ اب تھوڑا سا اس کے مارکٹ کے بارے میں جانتے ہیں جو الیکٹرونیم ہے اس کا جو میکسیمم سپلی ہے وہ ٹوانٹی وان بلین ہے اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایکیس بلین بہت زیادہ ہے تو یہ آپ بلکل غلط سوچ رہے ہیں اگر آپ ٹوچ کو دیکھیں اگر آپ ریپل کو دیکھیں ایسی بہت ساری کوئنیں یا ٹرون کو دیکھیں ایسی بہت ساری کوئنز ہیں جن کی سپلی اس سے چوگنی ہے یعنی بہت زیادہ ہے اس سے میں تو ریپل کی تو میرے خیال میں نائنٹی نائن بلین ہے تو بہت زیادہ ہے اس سے تو کرنسی ورلڈ میں ٹوانٹی وین بلین کچھ زیادہ میٹر نہیں کرتا یہ زیادہ نہیں ہے اور جو کرنٹ سرکولیشن سپلی اس کے وہ نائن بلین ہے ابھی جو مارکٹ میں الیکٹرونیمز ہیں وہ نائن بلین ہے جو میں ابھی آپ کو مثال دے رہا تھا بیٹکوئن کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سرکولیٹنگ ہوتا ہے اور جو میکسیمم ہوتا ہے پانچ اور دس کا میں میں نے بتایا تھا بیٹکوئن کے جو میں نے ایگزیمپل دی تھی ایہوک کہ آپ کو تھوڑا سا وہاں پہ سمجھ میں آیا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسان ہی ہو جائے گی سرکولیٹنگ سپلی اس کی ہے نائن بلین اور میکسیمم سپلی ہے ایکیس بلین ہم تو ایکیس بلین ٹوٹل اس کو مائن ہونے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے حساب سے مائن ہوتے جائیں گے اپنے اپنا ٹینئر پیوریڈ وہ کو وہ کمپلیٹ کرے گا اس کی رینک ہے سیونٹی فائیو کوئن مارکٹ کیا میں اس کی جو رینک ہے وہ سیونٹی فائیو ہے اب اس کا تھوڑا سا مارکٹ ہم جانتے ہیں یہ جو ایکٹرون میں یہ کیوں کوئن میں میں آریڈی لسٹڈ ہے لیکویڈ میں لسٹڈ ہے ہیٹ بی ٹی سی میں بیٹ بی اینس میں ٹریڈ آگری میں کوئن بین میں سسٹم کوئن میں اور کوئن ڈیل میں یہ آریڈی لسٹڈ ہے تو یہ ملو اچھے خاص ایکسچینجز میں لسٹڈ ہے اس میں کیوں کوئن اچھا ہے ہیٹ بی ٹی سی ہے وہ کوئن بین ہے یہ اچھے بہت اچھے جو ایکسچینجز ہے یہ نہیں کہوں گا کہ مطلب جو بڑے ایکسچینجز ہیں ان میں یہ آریڈی لسٹ ہوئے ہیں بڑے ایکسچینجز میں بھی لسٹ نہیں ہوئے جیسے بنانس ہے بٹریکس ہے پولو نیکس ہے تو یہ کچھ بڑے ایکسچینجز رہے تو ابھی ان میں وہ لسٹ نہیں ہوا ہے جو سکتا ہے کہ آگے کی ان کی پروسس جو ہے وہ میں لسٹ ہو انہوں نے اپنے پروجیکٹ میں بھی یہ اچھلی رکھا ہوگا ہے کہ ہم میں پولو نیکس میں لسٹ ہونا چاہتے ہیں خیر میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آریڈی ایکسچینجز میں لسٹ ہے تو یہاں پہ آپ اس کوئن کو جب آپ کروگے اس کو آپ کسی بھی کوئن کے ساتھ ٹرانسفر کر سکتے ہو کوئی بھی کوئن جو ہے کھرینا چاہو گے خرید سکتے ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے کچھ بھی کر سکتے ہو کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا اور ایک چیز بتاؤں گا میں دوستو آپ کو الیکٹرونیم دنیا کی پہلی کرپٹو کرنسی بن چکی ہے جنہوں نے کوئی فیزیکل چیز لانچ کری ہے آج تک کی ڈیٹ میں کوئی کرپٹو کرنسی نے فیزیکل چیز لانچ نہیں کری ہے یعنی کوئی سرویس دیتا ہے کوئی پریویسی دیتا ہے کوئی ڈومینس کے لیے دیتا ہے کوئی کچھ دیتا ہے کوئی بھائی کرنے ہمیں کہیں پہ پی کرتے ہیں وہ وہاں سے کچھ پرائیٹکل چیز بھائی کرتے ہیں لیکن الیکٹرونیم نے خود اپنا چیز لانچ کیا اور وہ ہے موبائل سمارٹ فون انہوں نے لانچ کر رہا ہے کچھ دس دن پہلے انہوں نے لانچ کر رہا ہے ابھی وہ مارکٹ میں نہیں آیا ابھی سیل پہ نہیں لگا ہے حالانکہ اپیشلی انہوں نے یہ موبائل جو ہے لانچ کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کی اس کوئن کا مطلب کیا ویلی ہو سکتا ہے اگر اگر آپ اس کوئن میں چاہے انوست کریں یا فری ارم کریں تو اس کوئن کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے یہ آپ خود کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو ہزار کوئن میں ایک ایسی کوئن ہے جس نے اپنا موبائل لانچ کر رہا ہے تو ہم تھوڑا سا اس موبائل کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں جو یہ فون ہے اس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ انڈرڈ ایٹ پائنٹ گو ایڈشن ہے سی بیو کارڈ کور 1.3 گیگ ہرٹس ہے سٹوری جو ہے اس کی انٹرنل ہے وہ ایٹ جی بھی ہے اور آپ تھٹی ٹو جی بھی تک اس کا جو سٹرن ایکسٹ ایکسٹ ایکسپینڈیبل آہ میمواری اس میں یوز کر سکتے اے ڈسپریس کا فورٹ ٹیچ سکرین ہے اس میں آپ فورڈ جی ڈیال سیم اس میں آپ سوری استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ آہ بلوٹ آہ استعمال کر سکتے ہیں فورپیٹھ جیرو اور جی پیس بھی اس میں ہیں کیمرہ اس میں تھوڑا سا کم آہ ملے گا فائیب پھر بھی پانچ میگا پکسل ہے ریئر اور دو میگا پکسل فرینٹ ہے بیٹریز میں سکسٹین ہینڈرنڈ امی ایچھ ہے سیونٹی ٹو آورس آف سٹینڈ بے اور چھے سے آٹھ گھنٹے تک آپ اس میں بات کر سکتے ہیں ٹاک ٹائم ہے تو اس کا جو ڈائمنشن ہے ڈائمنشن ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سال کی ہے تو یہ ساری چیز میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے ہم اگر ہمیں کچھ کوئی موبائل لینا ہوتے تو ہم اس کی سپیسپیکیشن ضروری دیکھتے ہیں تو اب اس کے پرائس کی بات کرتے ہیں اس کا جو پرائس بلکل کام ہے اس کا پرائس سرپ ایٹری ڈالر ہے تو اس کو اگر ہم انڈین کرنس میں کنورٹ کریں تو وہ بنتا ہے اپا لیجو رفلی 5700 ایٹھ انڈر تو یہ ساری سپیسپیکیشنز اور پانچ ہزار سات سو کوئی ملب بری ڈیل نہیں ہے میری خیال میں اچھے ریٹ میں دے رہے ہیں اور یہ کربٹو کرنسی کو مائن کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اگر ایک کرنسی خود کرنسی نہیں لانچ کر رہا ہے تو یہ کرنسی ریلیٹی ڈی ہوگا ٹھیک ہے اگر اپنے دیکھا ہوگا عام طور پر آج کل خاص طور پر یہ یوٹیوب میں ایڈ آتا ہے وہ شرینی لیبز کا آتا ہے تو انہوں نے بلوکچین ریلیٹیڈ ایک موبائل لانچ کر رہا ہے وہاں پہ آپ ہارڈویر ویلٹ میں اپنا جو کوئنز ہے وہ وہاں پہ سٹور کر سکتا ہے اس کا سپریڈ ویلٹ ہے وہاں پہ سیرینی لیب سے موبائل آیا ہے تو وہ سیونٹی تھاؤزن سے زیادہ ہے ستہ ہزار سے بھی زیادہ ہے تو یہ پانچ ہزار سات سو روپے میں یا موبائل آپ کو آ رہا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو بڑی طریقے سے یہاں پہ مائن کرنے کو ملے گا کیونکہ یہ پرٹیکلرلی کرپٹو کرنسی کو مائن کرنے کے لیے ہی بنایا ہے اور کچھ اور فیچرز انٹرنیٹ جو ساپٹیوئر فیچرز ہوں گے وہ ہمیں جب ملے گا یہ جو جو خریدہ خریدے گا یا وہ اپنی جو کمنٹس دے گا یا ہم میں کھریدنا چاہتا ہوں تو جب ہاتھ میں آئے گا تبھی پتا چلے گا کی جو کرپٹو ریلیٹڈ اور کیا اس میں ان فنکشنز انسٹ کی ہیں تو یہ تھا موبائل کے بارے میں تو اس کے بعد یہ جو الیکٹرونیم یہ ہمیں سرویسز بھی پروائیڈ کرتے ہیں یعنی آپ بائی سیل کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو پورے ورڈ میں یا اگر آپ کا کوئی ایک آنس پیلیٹ فارم ہے آپ اس میں یہ اس الیکٹرونیم کو انگیز کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سیدھر کا ڈالٹینی ویب سائٹ ہے تو یہاں پہ یہ ڈرائی فروٹس بیجتے ہیں اور انہوں نے بھی الیکٹرونیم کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے یعنی اگر آپ کو یہاں پہ ڈالمنٹس ہے یا بھی سلاج جیت ہے یا پہلنٹ ہے یا بہن ہے یا اگر آپ کو ہنی خریدنا ہوگا ویلٹ خریدنا ہوگا تو آپ ایلٹرونیم سے ہی اس چیز کو خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے ملک فری میں ارنک کیا ہے تو آپ ان چیزوں میں سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں اور بہت ساری ویب سائٹس ہے جہاں سے آپ پریکٹیکل چیزیں خرید سکتے ہیں تو چلے اب ہم پروسس سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ فری جو کوئنز کیسے ارن کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ گوگل پلی سٹور پہ آئیں گے یہاں پہ آپ ڈسپلی پہ دیکھ پا رہے ہوں گے الیکٹرونیم یہاں پہ تھوڑا سا دعا رکھیں جو میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے جو ڈاؤنوڈ سے وہ ایک ملین ہو چکے ہیں تھرٹی تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈ فورٹی فور آہ کرنٹ اس کے جو کومنٹس اس میں آئے ہوئے ہیں فور پائنٹ ٹو اس کا جو ابھی رینک ہے گوگل میں اور لوگوں کو بھی پلیز دیکھیں اس کو لوگوں اور ڈاؤنوڈز کو دیکھیں تو ان دو کو آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ جب آپ الیکٹرونیم گوگل پلے میں سرچ کرو گے تو ہو سکتا ہے وہاں بھی بہت سارے الیکٹرونیم اوپن ہو اور آپ کوئی ایسا الیکٹرونیم والا ڈاؤنوڈ کریں جو آپ کا خالی ڈیٹا سٹیڈ کریں تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ آپ بلکل دیکھ لیں لوگوں کو چیک کریں اور ڈاؤنوڈز کو چیک کریں کیونکہ اتنی ڈاؤنوڈز تو کسی کے کسی الیکٹرونیم چاہیے وہ فیک ہو میں نے نہیں دیکھا لیکن ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے تو اتنی ڈاؤنوڈز نہیں ہوں گے وان پائن مال میلین کو چیک کریں فور پائی ٹو کو چیک کریں خاص طور پر لوگوں کو چیک کریں ٹھیک ہے تو جب آپ اس الیکٹرونیم کو ڈاؤنوڈ کرو گے تو آپ کو پھر سب سے پہلے ایک سائن اپ پروسس کرنا پڑے گا جیسے ایسی ہم کسی بھی کوئی بھی اکاؤنٹ ہمیں کریٹ کرنا ہوتا ہے جیسے جی میل یا ہو میل یا کوئی ہم کسی میں کسی بھی ای کامس فیلیڈ فورم پہ یا فر ایسیمپل فلپ کارٹ میں ہے یا ایمیزان ہے سن اپ ڈیل یہاں پہ ہم سائن اپ کرتے ہیں تو ویسا ہی سان پروسس یہاں پہ بھی ہیں تو یہاں پہ بہت ساری اپشنز دیا ہوں گے ہم نے فیس بک ہے گوگل ہے یا نارمل جیسے آپ ایمیل ایڈرس یا اپنا پاسپر دیں گے ویسے بھی آپ اس میں سائن اپ کر سکتے ہیں تو جب آپ سائن اپ کرو گے تو آپ کو بلکل ایسا پیج دکھائی دے گا سب سے پہلے آپ یہاں پہ فری آہ مین کیے بغیری جو کوئن ہے وہ فری ارن کر سکتے ہیں سٹارٹ میں یہاں پہ رپرل پروگرام آہ جو ہے یہاں پہ آپ کو کوڈ دینا ہے آپ یہاں پہ مور پہ جاؤ گے اور یہاں پہ آہ یہاں پہ کوڈ آپ کو انٹر کرنا ہے کوڈ ڈی سکس فور ایف بی ٹو تو یہاں پہ یہاں آپ کو زیادہ جنجٹ نہیں ہے یہ کوڈ آپ لگاؤ گے تو اس میں آپ کو آہ کچھ جو کوئن ہے وہ فری میں ملیں گی تو اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے مور پہ جاؤ گے ریفرال پہ جاؤ گے پھر یہ کوڈ انٹر کرو گے جو آپ کو یہاں پہ ڈسپلی پہ ابھی دکھائی دے رہا ہے ڈی سکس فور ایف بی ٹو تو ابھی بونس میں آپ کو کچھ کوئنس فری میں ملیں گی تو اس کو ضرور کریں یہ دس سکنڈ کا کام ہے تو پھر یہاں پہ مائنر پہ آو گے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جو یہاں بیڈانس دکھا رہا ہے یہاں پہ کلاوڈ مائننگ ایک ٹو دکھا رہا ہے ایک ٹو مائنرز دکھا رہا ہے کلاوڈ مائننگ لیفٹ ڈیز دکھا رہا ہے اور سٹاپ کلاوڈ مائننگ دکھا رہا ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے دوستو آپ کو جہاں پہ ابھی یہاں پہ سٹاپ کلاوڈ مائننگ دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے میرا یہاں پہ سٹاپ دکھا رہا ہے آپ کو آہ سٹارٹ دکھائی دے گا وہاں پہ تو جب آپ وہاں پہ کلک کرو گے تو وہاں پہ آپ کو سلفی لینی ہے وہ سلفی بھی وہاں سے ہی آہ روبوٹ وہاں دکھائے گا کہ آپ کو سلفی کیسے لینی ہے یا کوئی چیز بتایا گا اس چیز کو ایسے بناو تو وہ کافی لے کے سلفی لینی ہے جب وہ سلفی اپنے ہو گئے تو آپ کا جو پروسس سکسسفل ہو جائے گا اور آپ کا جو مائننگ بلکل اس طریقے سے دکھائی دے گا کلورڈ مائننگ ایکٹو دیکھا اور کلورڈ مائننگ لیفٹی ایس بھی دکھائی دے گا تو اس طریقے سے آپ کا جو مائننگ وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے جو ایلکٹرونی میں وہ آپ کو کیویسی کے لیے پوچھے کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ کیویسی کے کیویسی کمپلیٹ کرنی ہے یہاں پہ تو یہ آپ کو خود ہی بتائیں گے کہ آپ کو کیویسی کیسے کرنی ہے وہ خود پوچھے گا وہاں سے بلکل ایزی ہے ای بی سی ہے تو زیادہ کچھ مسئلہ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ٹاپا بھی کر سکتے ہیں یعنی چارج یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اپنا ڈیٹ او اگرہ اگر آپ کرنا چاہے ہیں تو ابھی یہاں پہ اویلیبل کنٹریز جو ہے وہ سبتہ افریقہ ہے تو میرے خیال میں پندرہ بیس دن میں جو بہت ساری کنٹریز ہیں انکلیڈنگ انڈیا ہے وہ بھی یہاں پہ لیسٹ ہو جائے گی اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ویڈرہ بھی کر سکتے ہیں جو میں نے آرڈی پہلے بتایا آپ کو کہ کون کون ایکچینج لیسٹڈ ہے وہاں پہ آپ ٹرنسفر کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو کنگوٹ ڈالر میں کر سکتے ہیں اور پھر آپ اپنا جو اکاونٹ ہے بینک اکاونٹ ہے اس میں آپ ٹرنس پر کر سکتے ہیں تو یہ تھا الیٹرونیم کے بارے میں ایک ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو چکا ہے میرا تھوڑا سا خیال تھا کہ میں نے کرپٹو پیا کے بارے میں بتاؤں کیونکہ جو کرپٹو پیا ہے وہ انہوں نے اپنے جو بزنس پھر سے ریزم کیا ہوا ہے کیونکہ وہ ہے ہوا تھا اگر کسی کو پتا نہ ہو دو مہینے پہلے ہوا تھا وہ تو ویڈیو آرڈی نمبا ہو چکا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے دوستو تو اگر آپ کو کوئی بھی سجیشن کی ضرورت ہو کسی بھی حرب کی ضرورت ہو تو کمیٹ کریں اس ویڈیو میں تو میں ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہوں آپ کو کسی بھی حرب کی ضرورت ہے میں ہلپ کروں گا انشاءاللہ تو تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور اور تب تک کے لیے دوستو اگر پروسسنگ کے دوران آپ کو کسی بھی طریقے کا ہلپ چاہیے اپ کو کہیں بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے تو آپ مجھے کومنٹ کرسکتے ہیں کومنٹ و اکس میں میں آپ کو انشاءاللہ کوش کروں گا کیا آپ کو ہلپ ملے آپ بلکل ہیزٹٹ نہ کریں کیونکہ انسان سکھانے سے آگئی جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو شکھا رہا ہوں یہاں پر میں آپ سے بھی دس باتی سیخ سکتا ہوں اپنی سجیشن بھی دے سکتے ہیں آپ کو اس میں مسئلہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی دکت ہو آپ کمنٹ بیکس میں کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کو ہلپ کرسکو اور آپ جو یہ فری کوئنز ہیں وہ آپ اور ان کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ آپ کر لیجئے ضرور کر لیجئے اس کو کبھی جو فری میں ہو خاص طور پر اس کو مش نہ کرے اور ایسی کوئن جو بیس منٹ لگے مجھے تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں بتانے میں میں نے زیادہ ڈسکرائب نہیں کیا پھر بھی تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کیلئے کی یہ کیا چیز ہے تو یہ بہت ہی اچھا کوئن ہے میں نے آرڈی اس میں انیویسٹیمنٹ کیا ہوا ہے تو آپ فری میں فیلال کر سکتے ہیں یا آپ اگر آپ کا من پھر آگے جا کے کرتا ہے تو آپ اس میں انیویسٹیمنٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ کوئن بہت بڑی ہے بہت اچھی کوئن ہے تو انشاءاللہ آگے میں کوش کروں گا اس کے بارے میں اور کچھ باتیں بتاؤں گا میرے ٹلانیم کے بارے میں تو فیلال آج کے لئے اتنا ہی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اس کو ایک لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر نئے ہو آپ اس چینل پہ تو آپ اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ جو آئندہ جو میرے نئے ویڈیوز ہیں ان کی جو نوٹفکیشن بھی آپ کو ملتی رہے اور آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھتی رہے اور کے بھائی تیک کر خدا پیس